افغانستان نے تو as usual کہہ دیا کہ بھئی بلوچ لیبریشن والوں کے جو تانے بانے ہیں وہ بھارت سے اور افغانستان سے ملے ہیں تو سر افغانستان میں تو یہ کلیم کرتے ہیں اب ان کے اپنے ہی بھائی آگئے ہیں اور بھارت کے بارے میں بلوچ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بھارت ہمارے لیے ہمدردی کی بات کرتا لیکن ہمارے کسی کام نہیں آتا آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ایلیگیشنز کو اور سوٹے آل کو سر مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب پہلے اٹیک ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بھارت کے کونسولیٹ سے وہاں پہ بھارت کا ایمبیسی ہے بھارت پیسے بیچتا ہے چلیے ایک لوجک کے حد تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بھارت ایسا کرنا چاہے تو یہ رستہ احتیار کر سکتا ہے رستہ لے سکتا ہے یہ لوجک کے حد تک بات سمجھ میں آتی ہے اب بھارت کو نکلے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا سر چھ مہینے ہونے کو آ رہے ہیں اب بھارت کس طریقے سے کر رہا ہے بانکنگ سسٹم ہے نہیں سر افغانستان کیسے جائے گا بھارت اب کیا طریقہ ہے جس سے جان سکتا ہے تو پاکستان سے جائے گا کوئی بیک پکڑ کے جائے گا نا سر اگر دیکھیں افغانستان سے تانے دانے جڑے ہیں اور اگر ہمیں بلوچوں کو بائی دے وی اگر انڈیا کہتی ہے پیسا دینا ہے تو کیسے دے گا سر بینکنگ سکتے تو کام کر دی گا پاکستان کے اندرہ بھیج نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے نظر میں آ جائے گا کیونکہ ہم ایسے جب پیسے بھیجیں گے اگر انڈیا پیسے بھیجے گا تو سو دوسر ڈالر تو بھیجے گا نہیں سر پھر تو کرونا ڈالر کے حساب سے پیسا جائے گا اگر انڈیا کی یہی منچہ ہے انڈیا کی یہی نیت ہے ٹیرزم فنڈ کرنے کی تو سر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں پھر یہ substantiate نہیں کرتے سر یہ نا ایسی اڑی اڑی بات کرتے ہیں انڈیا نے کرا ہوگا انڈیا نے مطلب یہ انڈیا نے اس کے تانے والے انڈیا کی ساتھ ملے چوبس گھنٹے نہیں ہوا سر اس اٹیک کو چوبس گھنٹے نہیں ہوا ہے شیک رشید کو پتا لگ نہیں ہے کہ اس کے تانے والے انڈیا سے جوڑے ہیں اگر کوئی اگر کوئی پاکستانی میڈیا اگر اتنا کرپ نہیں اور اگر کوئی اس سے جنرلسٹ یہ پوچھ لیتا کہ سر کیسے صرف ایک لفظ کہ سر کیسے آپ کو کیسے بتا کہ انڈیا سے تانے بانے جڑے ہیں اگر کوئی انڈیا میں جنرلسٹ ہو اور سامنے کوئی بولے کہ پاکستان سے تانے بانے جڑے ہیں سر he has to give reference he has to say کہ ہمارے پاس voice recording ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے تو سب کے سامنے یہ تو پاکستان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کا تانہ بانہ جڑا ہوا ہے سب کے ساتھ اور انڈیا فنڈ کر رہا ہے بلوچ ٹیررس کو تو ان کو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں سر میں نے پاکستانی دوستوں کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے آپ جوڑ کے میری humble appeal ہے کہ آپ اسلام آباد کے بیچ میں سارے کے سارے embassies کے لوگوں کو بلائیے سارے embassies کو بلائیے سر جتنے بھی سو 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 embassies پاکستان میں ہیں اور سب کو بلائیے سر بڑی سی جگہ میں اور ان کو پروف دیجئے اور انڈیا کو یہ آپ expose کریں کہ انڈیا دہشتگردی اگر پھیلا رہا ہے بلوچستان میں تو they should expose یہ کبھی نہیں کریں گے یہ صرف یہ جو ڈائلوگ بازی ہے صرف شیخ رشید کی یہ پاکستانی قوم تک محدود ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پروف نہیں دینا پڑتا پاکستانی میڈیا میں کیسے discussion ہوتے تھے کہ اب دیکھئے بلوچ بلوچ لیبریشن آرمین اٹیک کرا ظاہر زی بات ہے کہ انڈیا ان کو سپورٹ کرتا مطلب کانی ختم ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے اس میں گریڈ ریفرنس کی بات نہیں ہوئی اس میں وائس ریکارڈنگ کی بات نہیں ہوئی اس میں سیٹلائٹ ایمیجز کی بات نہیں ہوئی ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا سپورٹ کرتا ہے اور ظاہر سی بات پروف ہے کیونکہ پبلک نے اتنا ہی پروف مانگنا ہے کہ کسی وردی پہن کے بڑے آدمی نے یا کوئی بڑا جو ان کا وزیر ہے اس نے بھول دیا کہ سب انڈیا کے ساتھ تانے بانے جڑے ہیں بس انڈیا کے ساتھ تانے بانے جڑے ہیں پیپل اگر یہ کسی اور ملک میں ایسی بات کریں شیخ رشید تو وہاں کی جو پڑی رکھی قوم ہے پوچھے کہ شیخ صاحب آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تانے بانے جڑے ہیں ذرا ثبوت تو دیجئے ہیں افغانستان کے تانے بانے جڑے ہیں افغانستان میں ان کے ساتھ بھائی نہیں بیٹھے آپ اگر افغانستان کے اندر سے ان کے تانے بانے جڑے ہیں بلوچوں کے تو آپ سیدھا تالیبان کو ایک میسج کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے تالیبان کو میسج کہ آپ کے لیے ہم دنیا بر میں بھیگ بھی مانگ رہے ہیں آپ سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریکنیز کریں آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے کیا ہے پاکستان میں احمد پاکستان کبھی نہیں کرے گا اور آپ کو پتا ہے سر کیوں نہیں کرے گئے اس لیے لیے کہ پاکستان ٹالیبان سے ڈڑتا ہے بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کو پتا ہے پاکستان کو پتا ہے کہ اس کا صرف ایک سگنفیکنس ہے پاکستان کا جیو سٹرٹیجیک سگنفیکنس اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا بورڈر افغانستان سے ملتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی دنیا کے سٹیج میں کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ افغانستان کی جگہ ہے ایک بہت بڑا دریہ رکھ دیں نا وہاں پہ سر آپ سوچیں افغانستان ہے ہی نہیں وہاں پہ آپ مان کے چلیں آپ فرض کیجئے کہ افغانستان ہے ہی نہیں کون کون آ رہا ہے سر پاکستان کا ہی کے لیے تو پاکستان is engaging the Taliban because ان کا significance یہ ہے کہ ہم رہا داری نہیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کون پوچھ رہا ہے سر تو یہ سب ٹھیک ہے انڈیا سے تانے بانے جڑے ہیں افغانستان سے جڑے ہیں یہ شیخ صاحب تو شرلک ہومز کے ابو جان ہے نا سریع ہے شرلک ہومز کو بھی ٹائم لگ جاتا تھا شیخ صاحب ہٹ سے نکال لیتے ہیں کہاں سے تانے بانے جڑے ہیں دیکھئے پاکستان تو یہی کہہ رہا ہے کہ جی دہشتگردی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آہ بلوچ لیبریشن والوں کی یا ڈیفرنٹ جو بلوچ گروپ ہیں جیسے مجید برگیڈ ہے یا اس طرح کے جو جو یہ ذمہ داری لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری لیبریشن کی آہ فائٹ ہے اور ہمارا سٹرگل ہے ہم ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ بلوچ مصوم نوجوانوں کو کتنا مارا جا رہا ہے لا پتہ کیا جا رہا ہے یہ سب اپنی جگہ پہ ریائلٹی ہے مگر ہم نے گشتہ کچھ سالوں میں میں سب یہ بھی دیکھا کہ چائنیز جو آہ گوادر میں ہیں ان پر بھی کافی حملے ہوئے کراچی میں حملے ہوئے اور یہ سب کچھ چونکہ بلوچ نہیں چاہتے کہ چائنیز وہاں پہ بیٹھے ہیں عمران خان پاکستان سے چین گئے ہیں وہاں پہ علمپک ہو رہے ہیں اور چین سے بھی پاکستان کو کوئی زیادہ گھاس نہیں جالی جاتی چین کا بھی پاکستان سے گلہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں ہمارے شہریوں کو ہمارے لوگوں کو تحفظ نہیں ملتا تو عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایکسپلینیشن دیں گے چائنہ سے کیا انہیں کوئی پیسہ مل پائے گا یا بلوچستان میں جو کچھ چینیوں پر ہوتا ہے حملوں کی صورت میں وہ کوئی ایکسپلینیشن دے پائیں گے سر اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے نہیں ایک چلی اور یہ چائنیز کو بھی پتا ہے عمران خان تو اکارڈنگ تو پاکستانی میڈیا وہاں پہ پیسے لینے گئے ہیں سر اور انہوں نے لپیٹھتے لپیٹھتے صرف ازاکستان کو بھی لپیٹھ دیا ہے جس کے خود سر علمارٹی میں اس کی کیاپٹل ہے وہاں پہ گیس کے پرائسے بڑھ گئے تو ان سے بھی انہوں نے مانگ لیا پھر چلتے چلتے پیشیہ بیج میں لپیٹھ لیا سو عمران خان جس کو ہم فوج میں کہتے ہیں نا سر he's an area of weapons ہے وہ رائیفل نہیں ہے سر وہ آڈلری شہل ہے جب وہ پھٹا ہے دس پندرہ کو لے کے پھٹا ہے تو اس نے چائنہ کو لے کے پھٹا سر اور پھر ساتھ میں روس کو بھی لپیٹھ لیا جاکستان وغیرہ یہ سب بھی چھوٹے موٹے سب بیچ میں آئیں گے کہ بھئی یہ تمہارے پاس کتنے اچھا کتنے اچھا ایک بلین ڈال سر ایک بلین نہیں ہے دس ملین ہی ہے چل تو ملین نہیں دیتے جتنے ہیں وہ کیسے نا گاؤں مہلے والی لائی اب سر یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایشو کیا ہے بلوچ بلوچوں کی بہت زیادہ ایشوز ہیں جو شاید پاکستان نہیں سمجھتا سر یہ صرف سوئی گیس کا نہیں ہے یہ صرف گوہدر کا معاملہ نہیں ہے سر میں کئی بلوچوں سے بات کری ہے اور کھل کے نہیں بولتے لیکن پرائیوٹلی بات بولتے ہیں چونکہ فورن کنٹریز میں سر لندن میں جوانی میں فرانس میں سوڈینڈ میں سر they believe themselves to be a superior civilization they believe themselves to be a superior civilization اور کہاوت بھی ہے سر کی you know وہ کیا کہتے ہیں کہ بلوچ for 10,000 years muslim for 1400 years and pakistani for 75 years تو اب آپ بلوچ کا mindset سر میرانگر civilization دس ہزار سال پرانا ہے it predates the indus valley civilization سر لوگ کہتے ہیں کہ بلوچوں کو دس ہزار سال پرانا ہے ہم ان کو کیا سمجھائیں گے اور وہ کیا سمجھیں گے ہم سے so they have that sense of civilization which Pakistan does not have کیونکہ Pakistan ایک نیا construct ہے اور باقی سندھ بھی پرانا ہے سر لیکن Punjab میں اتنا کچھ ہے نہیں معاملہ زیادہ ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سر جو وسائل کی چوری ہے وہ ان کا معاملہ ہے تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ ہم independent country تھے جنہ صاحب نے پوجے موجے بھیج کے ہمارے اوپر illegally capture کر رکھا ہے تو یہ سب سٹوریز ہیں سر یہ جب factual چیزیں ہیں جو بلوچوں کے دواغ میں ہیں اب دیکھئے نا سر چائنہ کو وہ جا کے کیا سٹوری سنانی ہے دو ڈیویجن نے کھڑے کر دیئے آپ کو پتا یہ سر دو ڈیویجن کھڑے کر دیئے لگ بگ بیس ہزار لوگ سر لگ بگ موٹا موٹی بیس ہزار لوگ سپیشل پاکستان آرمی کا ایک سیکیوریٹی ڈیویجن کھڑا کر دیئے سیکیوریٹی ڈیویجن کیا کھڑا ہے سر کیا کھڑا ہے ٹھیک ہے میں یہاں نا چاہتا ہوں یہ سایے پاکستانی شوئے بکتر جیسے بڑے کرکیٹر انٹرنیشن کرکیٹر ٹی وی سکرین پرے کہتے ہیں کہ آئے سائی نمبر ون ایجنسی ہے سر ورلڈ کی انٹیلیجنس ایجنسی وہ کہتے ہیں پاکستان نمبر ون آرمی ہیں پتہ نہیں جیسے کوئی بیوٹی کانٹیسٹ ہوتی ہے نا سر یہ میس ورڈ بن گئی یہ میس یونیورز بن گئی ایسی کوئی کمپوٹیشن ہوئی ہوگی فوجوں میں جس میں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی جس میں آئیس آئی کوئی فرسٹ آگئی ہوگی اس ٹائپ کا سب پاکستانی بولتے ہیں تو اگر آپ کی ایجنسی نمبر ون ہے تو یہ حملے کیوں نہیں روک پا رہی کیوں کامیاب نہیں ہے یہ اس کے آگے آئیس آئی کے آگے کیا سی آئی ہے سر کیا رشیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کیا روہ کیا موساد کچھ بھی نہیں پانی برتے ہیں سر یہ نمبر ون ہے اگر یہ تو نمبر ون ہے تو میرے روک کیوں نہیں پا رہی ہے ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے تو کچھ نہیں سر یہ سب اولمپک میں کھیل چلیں گے خان صاحب کچھ اور کھیل کھیل نہیں گئے ہیں وہاں پہ سر خان صاحب کو دو چیزیں کرنی ہیں پہلے تو خان صاحب نے سر جب خان صاحب اقتدار میں آئے انہوں نے رج کے سی پیک کو گالیاں دی it's on record سر آپ کو پتہ ہے انہوں نے رج کے گالیاں دی سی پیک کو کہ کس terms and conditions میں ہے چوری ہے ہم لوگ فس گئے یہ کر گئے وہ کر گئے بہت برا ہوا یہ دنیا بھر کے it's on record سر ان کے جو فائنانس منسٹروں سے میں نام بول رہا ہوں انہوں نے بھی کافی کہ ہم سب rework کریں گے چائنہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ انہوں نے پہلے یہ کافی ڈراما کرا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے سی پیک کو جو سی پیک کو گالی دے رہے ہیں اب وہ چارے سی پیک دوبارہ شروع ہو جائے problem سی پیک کی وہ نہیں ہے سر problem سی پیک کی وہ نہیں ہے جو پاکستانی سمجھ رہا ہے جو عام پاکستانی سمجھ رہا ہے عام پاکستانی سمجھ رہا ہے کہ چائنہ پاکستان economic corridor کی یہ problem ہے کہ وہاں پہ دہشتگردی ہے جس کی وجہ سے سی پیک آگے نہیں بڑھ رہا ہے that is not the problem سر the real problem is that پاکستان میں there is no return on investment ایسی بات نہیں کہ پاکستان میں investment کی کمی ہے ساٹھ ارب ڈالر کم پیسے نہیں ہوتے سر بھارت کے لیے بھی ساٹھ ارب بہت زیادہ ہیں امریکہ کے لیے بہت زیادہ ہیں چین کے لیے بہت زیادہ ہیں ساٹھ ارب ڈالر چین نے ڈالے کتنا return ملا چین کو کتنے پاکستانیوں کو نوکری ملی کتنی دودھ اور شہد کی ندیاں وہاں پہ بھائیں ذرا ہمیں کچھ ہمیں مطلب ہے یہ پاکستانیوں کو بتا دیجے ہم تو الگ ہیں ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس میں سٹیکس نہیں ہیں لیکن پاکستانی کو بتا دیجے the reason is that today China realizes that یہ جو asset ہے یہ dead asset asset اس کا return on investment نہیں ہے پاکستان اتنا بڑا market نہیں ہے جہاں سے ساٹھ ارب ڈالر آپ ڈالیں گے تو کچھ وہاں سے نکلے گا وہاں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے terrorism yes it is one of the problems پر اگر کوئی یہ بولی کہ سی پاک اس نے رک گیا کیونکہ terrorism تھی ایسی بات نہیں ہے کل اگر terrorism رک جائے گی سر سی پاک کے آدھے پیسے تو یہ لوگ کھا گئے سر ٹھیک ہے اس میں ساری پولٹیکل پارٹی جو بھی پار میں رہی ہیں میں صرف پارٹی کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے سر میں صرف نون لک کی بات نہیں کر رہا میں تحریک انساف کی بات نہیں کر رہا نہ کہنا سب کے سب نے نفتایا ہے پاکستان کو سب کے سب ڈکے ہیتے ہیں چوریاں کری ہیں سب لوگ باہر چلے گئے امران گھر کے ناک کے نیچے چوری ہوتی ہے سر یہ صادق اور امین بیٹھا ہوا ہے آپ اس سے لہتر جانتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اب آپ ان کو کوئی باہر والا فیکٹر چیئے بلیم کرنے کا سی پاک اتنا اچھا ہے کی یہ ایسا بولتے ہیں سی پاک ایسا ہے کمال کا کہ دیکھ کے امریکہ امریکہ جل رہا ہے انڈیا کو برداشت نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سی پاک میں جو ساٹھ ارب ڈالر ڈالے ہیں یہ پندرہ سال میں ڈالنے ہیں نا سر کورے یہ پندرہ سال کا پروگرام ہے سی پاک کا 15 ایس کا ساٹھ ارب سر انڈیا میں سر آٹھ مہینے میں آٹھ مہینے میں قریب اسی سے لیکن نبی ارب ڈالر کا انویسمنٹ ہو گئے یعنی کہ سر اگر آپ ٹوٹل لیں انڈیا میں دگنا انویسمنٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں چائنہ نے پندرہ سال میں کر رہا ہے نا انڈیا میں ایک سال میں ایک سال میں اس سے دگنا انویسمنٹ ہوتا ہے اب انڈیا جل گئی یہودی جل گئے امریکی جل گئے سب جلتے ہیں ان سے اب مائنڈ سیٹ اس میں آپ اور میں کچھ سمجھات رونا سکتے ہیں ان کو میری صاحب آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی تو آپ کے اور میرے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں ہی عمران خان نے بہت سیخ پا ہو کے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اگر اقتدار سے نکالا گیا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا اس پہ بہت ساری باتیں آپ بھی کر چکے ہیں میں بھی کر چکا ہوں لیکن اس پہ ہم تھوڑی سی اور جوڑتے ہیں کہ اب جو ان کا چائنہ کا دورہ ہے جس میں وہ کیا کہیں گے کہ ان کو تو باہر نکالنے کو اسٹیبلشمنٹ پھر رہی ہے دوسری طرف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹرن آف دے انویسمنٹ ہے وہ بلکل ہے ہی نہیں تو چائنیز کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں آپ کے حال میں کوئی چانس ہے سر بات یہ ہے کہ جب تک یہ اپنی قوم کا خون نہیں نیچ رو لیں گے چائنیز کا پیسہ واپس نہیں کر سکتے اور قوم میں بتا رہا ہوں قوم سڑک پہ آ جائے گی ہاتھیار اٹھا لے گی سر سڑک پہ آنے کی نیچ پہ کھڑی ہوئی ہے پاکستانی قوم یہ جو ڈیل سائن کری ہے یہ جو ڈیل انو نے سائن کری ہے سر جو پاکستان نے سیپیک کی ڈیل سائن کری ہے کیا قوم کو ایک بھی ڈیل دکھائی ہے سر انو نے ایک بھی ڈیل ہم نے ہم نے جو S-400 مسائل لی تھی جبکہ وہ defense کا معاملہ ہے سر ہم نے S-400 جو سسٹم لیا ہے کتنے سسٹم لیا ہے اس میں کتنی بیٹریز ہیں ایک بیٹری کا کیا کسٹ ہے وہ کب تک آئے گی ہم نے کتنا ایڈوانس دیا ہے روپے میں پیمنٹ کری ہے ڈالر میں پیمنٹ کری ہے آپ کو ہر ایک چیز ملے گی ہر ایک چیز ملے گی آپ کو ہم نے اگر اپیل کھریدا ہے تو ہم نے کتنے کا کھریدا ہے کیا ہے اگر جیپائن بلٹ ٹرین کیلئے انویسمنٹ کر رہی ہے تو کتنے پرسنٹیج پہ انویسمنٹ کر رہی ہے کیا ہے ایچ اور ایوری سنگل ٹھنگل ٹھنگ ان انڈیا ہے اس ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ سر پاکستخانی اور خاص طور سے امران کھان امران کھان does not know the difference between self-respect and ego سر اتنا بڑا آدمی ہے سر عمر کے لحاظ سے بڑا ہے عوضے کے لحاظ سے بڑا ہے پردان منطری ہے ایک دیش کا سر ایک آزاد ملک کا پردان منطری ہے چھوڑی بات نہیں ہے سر it's a big thing but امران کھان میں maturity نہیں ہے سر وہ بچوں والا دماغ ہے اور اس کو ego اور self-respect کے بیچ میں ہے self-respect بالکل بھی نہیں ہے ego دنیا بھر کی ہے ego اس کی گاؤں کے چودری والی ہے self-respect zero ہے سر پوری قوم کو اس نے فٹے بلٹا لیا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر چھوٹی سی چیز ہے آپ کہتے ہیں کیسے کنونس کرے گا چائنہ کو کیسے کنونس کرے گا سر چائنہ کو چائنہ اگر آپ نے چائنہ کو یہ بولا ہے کہ ہم آپ کو 10% return دیں گے ہے نا تو پھر آپ دینا پڑے گا نا آپ کو 10% return چائنہ کو آپ نے sign کرے ہیں وہ کابل سر جانبوچ کے sign کرے ہیں پھر اسی اب دیکھئے میں ایک اور بات بتاتا ہوں یہ جو loan لیتے ہیں سر for example یہ سکوک بونڈ کی بات نہیں کہا سر جو انہوں نے 8% پہ جو چونہ لگایا نا public کو یہ چھوڑ دیجئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کتنے پہ loan لیتے ہیں سر یہ چائنہ سے بھی 3 ارب ڈالر لے رہے ہیں کتنے پہ لے رہے ہیں سر یہ کذاکستان سے کتنے پہ لے رہے ہیں روس سے کتنے پہ لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے کتنے پہ لے رہے ہیں اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کو چھکانا ہے لون لیکن میں لے کے میں تو اس کے بعد اگر میں اقتدار میں نہیں رہا میں چلا جاؤں گا پاکستان سے باہر یا کہیں بھی چلا جاؤں گا عام آدمی کو عام آدمی کو loan واپس دینا ہے ذرا ایک بار تو بتائیں سر ایک loan کے بارے میں کہ جی قوم کو خطاب کر کے پردان منتری ہیں سر قوم کا جو اگر تو دیکھئے سر ریٹ بڑھ رہے ہیں چیزوں کے ٹھیک ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں چیزوں کے لیکن پاکستانی قوم کے کمانے کی کیپیبلٹی بھی ساتھ ہی ساتھ بڑھ رہی ہے تو پھر مہنگائی پینچ نہیں کرتی لوگ پریشان نہیں ہوتے جو بندہ بیس ہزار کمارا ہے اگر وہ چالیس ہزار کمائے گا نا تو پیٹرول اگر دس روپے بڑھ جائے وہ چیکھے گا نہیں کیونکہ اس کی اس کی وہ دس روپے کرنے کی کیپیبلٹی بن گئی ہے لیکن انہوں نے کیا کر رہا ہے کہ جو بیس ہزار کمارا تھا آج دس ہزار کمارا ہے اور پیٹرول سو سے کر دیا دو سو وہ تو بچارہ وہ سائیکل پہ چلنے لگا اس نے موٹر سائیکل پارک کر دی تو یہ بات ہے یہ کیا سمجھا لیں گے چینیوں کو چینی سر پرانے پرانے شانت پر ہیں سر چینی چینی بہت چانے ہیں وہ حلکے بزنسمن نہیں ہیں ان کو سب پتا ہے وہ پیسے دے دیں گے they will give the money اور پھر زمین کا ٹکڑا ایک پاکستان کا لے لیں گے سر پاکستان today پاکستان has nothing to mortgage accept a sovereignty اور پاکستان ہر ملک سے جسے پیسہ لے گا پاکستان اپنی خودمقتاری کو گل بھی رکھے گا تب جا کے اس کو پیسے ملیں گے عمران خان کس نیج پہ لے آیا پوری قوم کو میشہ صاحب آپ نے کہا کہ چائنیز پاکستان کو لون بھی دے سکتے ہیں دے دیں گے مگر وہ کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے کو گروی رکھ لیں گے پہلے وہ کشمیر کا جو ایک حصہ تھا وہ پاکستان نے گفٹ کر دیا تھا وہ پاکستان کا تھا ہی نہیں تو وہ انہوں نے گفٹ کر دیا اب وہ بلوچستان پہ ہی نظریں رکھی ہوئے ہیں گوادر کی پورٹ اور لیکن بلوچ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے رائٹس کے لیے تو پھر پاکستان کے لیے زمین کا ٹکڑا دینے کا بھی کون سا رہا کیا ائرپورٹ اپنے دے دیں گے چائنہ کو کیا دیں گے کیا کچھ دے سکتے ہیں سر یہ اپنے جیسے ایف نائن کا فارک گروی رکھ دیا سر اسلام آباد میں یہ کراچی وراچی کے ائرپورٹ انہوں نے گروی رکھ رکھے ہیں کچھ اور کریں گے سر بینکاس اپورٹ گروی رکھیں گے زمین تو ہے ہی نا سٹیٹ کے پاس زمین تو ہوتی ہے سر زمین گروی رکھیں گے جو کاراکورم ہائیوے ہے وہ پورا ایریا جو سٹیٹیجکلی بڑا ایمپورٹنٹ ہے وہ رکھیں گے گروی سر ہے نا سر یہ اپنا پورا جتنا بھی جو ایکسس آرہا ہے سر اوپر سے یہ آپ کا آپ یہ سمجھ لیجے کہ پورا یہ جو تچ کرتا ہے اوپر تجاکستان کا ایریا اور چین کا ایریا افغانستان کا that انٹائر ایریا سر اس کے نیچے والا چائنہ کے لئے پڑا سٹیٹیجکلی ایمپورٹنٹ ہے سر تو یہ جو بھی دیں گے سر مجھے نہیں پتا کیا دیں گے ہو سکتا ہے کہ کراچی پورٹ دے دیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایرپورٹ ہو دے دیں کچھ بھی دے سکتے ہیں سر یہ دیکھیں give anything ان میں کہہ پیسے چاہیے آپ دیکھیں نا اب آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستانی آرمی نے یہ ریکویسٹ کرائے کہ افسروں کو پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے بجلی کے بل میں کہ پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ جی ایچ کی راول پنڈی نے بولا ہے کہ فوجی افسر ہیں آرمی افسر وہ اپنا بل نہیں پے کر پا رہے ان کو پچاس پرسنٹ بجلی کے بل پر ڈسکاؤنٹ دیا جائے پہلی بار میں نے سنا ہے سر ایک فوج کو ایسا بولتے دیں and this is shocking but this is a state of affairs who's responsible Imran Khan is responsible Imran Khan وہ فوج کے پاس ان کو دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں اگر یہ ان کو یہ لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں جہاد کی بات کرتے ہیں they do not have the money they do not have the cash to mobilize two brigades یہ دو brigades mobilize نہیں کر سکتے ایک باپ پیسے نہیں ہے سر اور بات کر رہے ہیں شریلنکا کو help کرنے کی پیچے سے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم جو بلوچستان کا مسئلہ اس کی طرف لڑتے ہیں ابھی یہ جو حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں مجید برگیٹ نے اس کا آہ کلیم لیا ہے تو اس پہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے سرکاری ادارے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ فوجی مارے گئے مگر جو سوشل میڈیا پہ شور ہے وہ تو کوئی ایک سو کے قریب لوگ بتا رہے ہیں تو یہ جو سٹیٹس ہیں ان کا جو اتنا زیادہ گھپلا ہے یہ آپ کو کیسے دیکھتا ہے طایر صاحب میں تو آپ کو بتاؤں میں بلوچوں پہ زیادہ وشواث کروں گا میں باتا پاکستانی فوج پہ اس آرمی نے کارگل میں اپنے بندے چھوڑ دیئے تھے ویڈیوز آویلیبل ہیں سر یوٹیوب پہ ویڈیوز آویلیبل ہیں جس میں بعد میں ہم نے ان کے بندوں کو دفنایا وہاں پہ نماز جنازہ ہم نے پڑھی کیونکہ ہماری آرمی میں بڑے سارے مسلم ٹروپس ہیں اور ضائع سی بات ہے مولویز بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں جیسے پنڈی جی چلتے ہیں ہندووں کے لیے گرنتی صاحب چلتے ہیں سکھوں کے لیے پادری صاحب چلتے ہیں کریشنز کے لیے ہماری فوج میں تو سب ہی ہیں سر سارے دھرموں کے ہیں اور وہ لاما بھی چلتے ہیں سر بودھس بھی ہماری فوج میں تو تو سب دھرم کے ساتھ تو ہمارے جو مولوی تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائے سر پاکستانی سولجرز کے لیے تو جو فوج سر اپنے خود کے بندوں کو بنا کر دے یہ تو تھے ہی نہیں وہاں پہ یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں تو اس فوج کا کیا کریکٹر ہے سر یہ تو جھوٹ بول رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا سو مرے دو سو مرے مجھے نہیں پتا کتنے مرے رائٹ بٹ آئی وڈ رادر بلیب دہ بلوچ دن بلیب پاکستان آرمی بلکس پاکستانی آرمی کا جو ماضی ہے اس میں صرف جھوٹ ہے سر اس میں صرف جھوٹ ہے اب اتنا بڑا جھوٹ سر انڈیا حملہ کر دے گا 375 سے ہڑ گیا ہے انڈیا حملہ کر دے گا ہمارے اوپر لہٰذا آپ مجھے تین سال کا extension دے نیجے اب آپ سمجھیں تاہر سب میں کیا کہہ رہا اتنا بڑا جھوٹ کیا انڈیا نے حملہ کر دیا انڈیا کیوں حملہ کرے گا سر ہم لوگوں کے دندے کھولے ہیں سر دکانے کھولی ہیں پیسہ کمارے ہیں اپنے ملک کو بڑھا ہے ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے علاوہ مطلب ہم لوگ بالکل ہی سر اتنا فارغ لوگ نہیں ہیں سر we are a successful country we are a very successful country بس ان کو کیا انڈیا پیدا ہو جاتا ہے نا انڈیا سے سر انڈیا حملہ کر دے گا انڈیا نگل جائے گا انڈیا کشمیر میں اٹیک کر دے گا انڈیا سب کو کھا جائے گا لہٰذا تم مجھے تین سال کا extension دے دو کیونکہ میں ہی ہوں جو قوم کا ایک مسیح ہوں میں ہی قوم کو یہ کمر جاوید باجوہ صاحب نے چورن کھلا دیا عمران خان نے بولا ہاں کیونکہ عمران خان کو پاور ملے کر آئے تھے دونوں کے بیچ میں ساٹھ گاٹ ہوئی وہ تین سال کے لئے چیف بن گئے that's it sir انڈیا نے کوئی عملہ نہیں کر رہا ہے نہ انڈیا نے پچھ اپتر سال میں انڈیا نے ایک بار عملہ نہیں کر رہا ہے ان کے اوپر تو اس ساری صورتحال میں میں بلوچستان کے حوالے سے ایک دو باتیں اور آپ سے جاننا چاہوں گا پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی نے اپنی پہلی سرکار کے دوران کہا تھا کہ اگر پاکستان کی انٹیفرنس جمہو کشمیر میں بننا ہوئی تو ہم بھی بلوچستان میں بلوچوں کا ساتھ دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایسا پرسیپشن بنا پاکستان میں کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے جو سٹیٹ کے خلاف ہو تو پاکستان کی عام جنتہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ سب بھارت کا کیا درہ ہے ابھی پھر جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی ابھی یہ جو پھر ابھی ریسنٹ ہوئے ہیں وہاں پہ دھماکے تو فٹ سے چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے پاکستان کے منسٹر شیخ رشید نے کہہ دیا کہ بھارت پیچھے ہے تو بھارت پیچھے ہے یا نہیں ہے یہ اپنی جگہ پہ بحث ہے مگر بھارت کیا واقعی بلوچ جو ہیں ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا کیا آپ کو نظر آتا ہے سر اس میں دو جواب ہیں سر بھارت کی نون لینڈ پولیسی رہی ہے جب سے بھارت بنائے بھارت ایسے کبھی کسی کو سپورٹ بھارت نے نہیں کرا ایک بار بھارت نے سپورٹ کرا تھا مکتی بھائینی کو مکتی بھائینی کو سپورٹ کرا تھا مکتی بھائینی کو پیدا کرا تھا ٹرین کرا تھا پیسے دیئے تھے ہاتھیاروں سے ٹریننگ دی تھی اور جب موڈی جی نے بولا ڈھاکہ میں جا کے کہ ہم نے مکتی بھائنی بنائی تھی تو پاکستانی دیکھا پکڑے گئے موڈی کے موہ سے نکل گیا نکل نہیں گئے تو ہماری ہسٹری بکس میں پڑھنے لکھنے کا رواج گام ہے صرف پاکستان میں تو ہر چیز کو سوچتے ہیں کہ دیکھو ساجش پکڑی کے ساجش نہیں ہے ہم تو کھلا بولتے ہیں مکتی بھائنی مکتی بھائنی ہم نے پیدا کری تھی ہم نے صرف ہاتھیار دیئے تھے مکتی بھائنی کو لیکن ٹریگر تو مکتی بھائنی نے خودی دوائد اثر پاکستانی فوج کے ظلم کے خلاف خیر وہ الگ بہر سے جہاں تک یہ بات اثر کی ان کو کیا لگتا اثر کی اگر انڈیا کو سپورٹ کرنا ہے بلوچ فریڈم فائٹرز کو اگر بھارت سپورٹ کرے گا تو کیا پہلے پردان منطری لال کلے کی پراچیر سے بولیں گے اس کے بعد سپورٹ کریں گے یہ تو خفیہ کام ہوتے ہیں پردان منطری نے صرف یہ بولا تھا کہ میرے ساتھ بلوچستان کے اور گلگل بلوچستان کے لوگ ٹچ میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت پریشان ہے میرے ٹچ میں ہیں وہ انہوں نے میں نے بھی اس پیٹ سنی تھی he said that they are in touch with me and they say that they have a lot of problems کہیں موڈی جی نے یہ تھوڑا نہ بولا ہے کہ میں وہاں پہ پیسے بیج رہا ہوں میں فوجیں بیج رہا ہوں میں انتیار بیج رہا ہوں he said nothing of that sort اچھا دوسری یہ چیز ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا میں اتنا پاور ہے کہ پاکستان کو ہلا کے رکھ دے صرف ایک فون کال پہ تو پھر مجھے لگتا ہے ڈر اچھا ہے اس وہم کو ہمیں دور نہیں کرنا چاہیے اس بھرم کو دور نہیں کرنا چاہیے یہ بنے رہنے دی کہ اچھا ہے let it be if they are afraid of india let them be afraid sir دیکھیں میں ایک بات بتاؤں پاکستان اگر کشمیر میں ٹیروریزم سپورٹ کرتا ہے جو کی کرتا ہے پاکستان has got nothing to lose آپ آپ دیکھیں نا پاکستان پاکستان کے پاکستان کے پاس کچھ ہے تھوڑنا ہارنے کے لیے economy بیٹھی ہوئی ہے diplomacy بیٹھی ہوئی ہے سر international reputation بیٹھی ہوئی ہے جے بینک خالی ہیں سر محول depression کا ہے پاکستان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہارنے کے لیے اب آپ سمجھئے سر india کی economy 5 trillion بننے جا رہی ہے world کی third largest economy بننے جا رہی ہے in a few years ہم لوگ semi conductors کے لیے ہم لوگ 300 billion dollars کا investment سیکھ کر رہے ہیں سرکار کے لیے کہ ہم اتنے billion ڈالر لگائیں گے دنیا بھر میں انڈیا چھا رکھے ہیں کیا ہم ان سب چیزوں کو میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کیا ہم ان سب چیزوں کو خطرے میں ڈالیں گے کچھ کروڑ ڈالر بھیج کے وہاں پہ کچھ ہتھیار بھیج کے کہ تم پاکستان کو تن کرو جا کے we have so much to lose sir آپ یہ دیکھیں نا بھارت کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے پاکستان کے پاس کھونے کے لیے تھوڑنا ہے کچھ اگر کوئی پاکستان کو کہہ گا کہ تم ٹررریسٹ ہو تو پاکستان کے لیے نئی بات نہیں ہے یہ پاکستان کو تو ہر روز کوئی نہ کوئی ٹررریسٹ کرتا ہے لیکن اگر انڈیا ایسا کچھ کہتا ہے انڈیا has got too much to lose sir تو اس لیے انڈیا یہ سب نہیں کرتا اور آخری ایک اور چیز آپ کی اجازت تو بتا دینا سب دیکھیں پاکستانی بڑے گمگین ہیں کہ بھارت نے یہ کر دیا بھارت نے سپورٹ کر دیا ایک منٹ کے لیے سر ہائیپو ٹیکنکلی بول رہا ہوں میں ہم لوگ باتچیت کر رہے ہیں تو باتچیت کی طور پر میں بول رہا ہوں چلیے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے مان کے چلیے سپورٹ کر دیا بلوچستان میں ٹھیک ہے مانیے کہ سپورٹ کر دیا جھوٹا ہی سہی مان لیجئے سپورٹ کر دیا اس پر رونا کیوں ہے پاکستانیوں کا سر پاکستانی رو کیوں نہیں ٹھیک ہے آپ ایک بات بتائیے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے جب خود کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر کوٹ ان کوٹ کوٹ ان کوٹ دوسرا کر آئے میں بتا رہا ہوں یہ میں کہنا نہیں چاہتا پوری قوم is not to blame سر قوم تو کبھی معظومی ہوتی ہے قوم سر بٹ ایک محول پاکستان میں ایسا بن گیا ہے کہ یہ بارہ بجے گازی بنتے ہیں سر بارہ بجے گازی بنیں گے ایک بجے رکٹم بن جائیں گے سر بارہ بجے مجاہدین بنیں گے ایک بجے یہ بیچارے معصوم بن جائیں گے وکٹم کارڈ کھیلیں گے یہ مجھے سمجھ میں دی آتا سر اتنی گرگٹ جیسا رنگ بدلنا سر کی ایک سمجھ پہ گھوڑے پہ کشمیر فتح کر دیں گے گھوڑے پہ جا کے ہم کشمیر میں ہم سب سپرچم لے رہا ہوں گے بلکل ٹاپ پہ ہوں گے ایک دھماکہ ہوا بلوچستان اگر میں ایک دریمکلی سپیکل گئی بولوں اسی کوئی بھی بات نہیں ہے we don't support terrorism, we don't support no Indian supports killing of innocent people whether in Pakistan, whether in any other country, we don't support لیکن یہ جو ظلم کر رہے ہیں سر بلوچوں کی اوپر بلوچوں کو نہ انڈیا کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت ہے سر وہ خود ہی اپنا حساب کر لیں گے میں سب آپ نے ابھی کہا کہ بھارت کے پاس of course lose کرنے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس لیے کہ بھارت ترقیوں کی جو ہے راہیں اپنائے ہوئے ہیں اور international stakeholder ہے تو پاکستان میں جو ہمیشہ سے instability رہتی اور خاص طور پر جو اب ہو گئی ہے اکنام کرنچ ہے عمران خان نے جس طرح کی تقریر پچھلے دنوں کی یہاں تک کہا کہ بھئی میں بڑا ہی خطرناک ثابت ہوں اپنی ہی قوم کے لیے اگر مجھے باہر نکالا تو بھارت کو کتنا خطرہ ہے پاکستان کی اس جو جو مطلب غیر متوازن یا ڈی سٹیبلیٹی کی جو سیچویشن ہے اس سے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے سر ایک زمانے میں بھارت کے اندر ایک ایک تھوٹ پروسس تھا سر ایک زمانے میں تھا کہ آہ سٹیبل آہ سٹیبل پاکستان از ان انڈیا's آہ فیور اور پاکستان جتنا آہ سٹیبل ہو تو اتنا بھارت کے لیے اچھا ہے ایک زمانے میں تنکنگ کی لیکن وہ تنکنگ چینج ہو گئی سر اور آج کی تارک میں سر تنکنگ تو آہ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پرتا سر پاکستان سے ہمارے لئے کوئی خطرہ باترہ نہیں ہے پاکستان تہرے ڈوڑے ہمیں دور میں کا فرق نہیں پرتا سر we have mentally learned to exist without پاکستان and I want پاکستان and I would want every پاکستانی to learn to exist without India ہمیں آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بس let us agree to disagree آپ اپنی جگہ رہو ہم اپنی جگہ جاتے ہیں ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے نا ہم چاہتے ہیں آپ کو ہم سے کوئی مطلب ہو we are وہ گانا نہیں ہے سر چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں that is the best thing کیونکہ یہ یہ دیکھیں نا سر یہ بات کیا ہو گئی ہے کہ ہم بھارت سے peace چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ہمارے پرائی منسٹر کو گالیاں دیں گے ٹھیک ہے پھر آپ انڈیا کی political society کو گالی دیں گے پھر آپ بولیں گے بھارت سے پیش چاہیے یہ دو موئی زبان کیوں وہ یہ ایک بات بولیں نا اگر بھارت سے امن چاہیے شانتی چاہیے تو آپ جو لشکر اور جیش کے لوگ ہیں آپ انڈیا کو end over کریے آپ داؤد ابراہیم کو end over کریے آپ کشمیر کا معاملہ ہمارے ساتھ solve کریے اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں جو accused of terror in انڈیا آپ انڈیا کو end over کریے اور آپ یہ سب کے سامنے agree کر لیں گے کہ صاحب جو بھی ہم نے کرا ماضی میں کرا ہم یہ ٹیررزم نہیں کریں گے اور انڈیا کو یہاں تک acceptable ہے صاحب یہاں تک acceptable ہے یہ کشمیر 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 کرتے رہیں ان کو جہاں کہنا ہے دیکھیں بات یہ ہوگی نا صاحب میں کچھ نہیں کہہ رہا I am not talking about Balochistan تو I don't want anybody to read between the lines جو میں کہہ رہا ہوں لیکن سج بات یہ ہے تاہل صاحب کہ every action has got an equal and opposite reaction اگر ان کو لگتا ہے اگر پاکستانی سٹیٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کشمیر میں کچھ کریں گے اور اس کا repercussion نہیں ہوگا تو یہ یہ احمقوں کی جنت میں جی رہے ہیں اس کا ڈسگونہ زیادہ repercussion ہوگا اور یہ آج جو پاکستانی جسٹیٹ میں ہے سر اس کا بہت بڑا ہاتھ کشمیر کا ہے سر جو پاکستان جس فائنانشل میرس میں ہے سر اس کا اگر آپ trace کریں گے سر کہیں نہ کہیں آپ کو کشمیر سے تانے بنے ملیں گے this is پاکستان's punishment کشمیریوں سے ناتا کیا اللہ 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 اسی نعرے کے چکر میں اب یہ جا رہے ہیں سر چین سے کزاکستان سے روس سے بھی اور کشمیر کرو اور دس سال کشمیر کرو تو بلکل چار اس سے ہی ہو جائیں گے سر زیادہ کشمیر کشمیر کریں گے this is because of کشمیر only this jihadی mindset this hatred for india اور یہ اسی کی وجہ سے FTF کی گریلیس میں ہے سر اسی کی وجہ سے ان کی economy ڈو بھی ہوئی ہے انہوں نے دنیا کے سر پر فرسطول لگا رکھی تھی انہوں نے دنیا کے سر پر فرسطول لگا رکھی تھی ہم decide کریں گے کون افغانستان جائے گا ہم decide ایران کی اوپر تو sanctions تھے تو پاکستان decide کرتا تھا کہ کون جائے گا ہم انڈیا کو نہیں allow کریں گے انڈیا نے بولا ٹھیک ہے تم نہیں allow کریں گے تم کہاں کے چودری ہوئی ہم کھل چلے جائیں گے پہنچ گیا انڈیا افغانستان اب آج کی تاریخ میں آپ سٹریٹ آف کابل میں جائیے سر کندھار کی سڑکوں پہ جائیے اور آپ ایک عام جو افغان ہے عام افغان سر وہ پھر پشتون ہو وہ پھر تاجک ہو وہ پھر بلوچ ہو وہ پھر ہزارہ ہو وہ کسی بھی کاسٹ کمیونٹی کا ہو وہاں پہ کسی بھی ٹرائبل افیلیشن کا ہو آپ اس سے پوچھئے کہ آپ کس کو اچھا مانتے ہیں ہندوستان یا پاکستان کو آپ اس کے سامنے ہو وہ آپ کو انڈیا بولے گا کیونکہ یہ افغان سٹریٹ is against the پاکستانی شدید نفرت ہے سر وہاں پہ کیونکہ حرکتیں ان کی ایسی ہیں سر ان کی حرکتیں ایسی ہیں اور ان کو ریلائزیشن نہیں ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں میں صرف آپ نے کہا کہ جتنا بھی لاؤس ہے پاکستان کا یا جو بھی ڈائلائمز ہیں وہ کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ اس انگل کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کے کاؤس کے نام پر انہوں نے billions on billions ڈالر فوج پر خرچ کیے وہ بھی تو ایک بہت بڑا ان کا ایک لاؤس کا ریزن ہے بلکل صاحب میں کہہ رہا ہوں انڈ میں کشمیر کے ہی چلتے کرے نا انہوں نے انہوں نے کیا کرا دیکھئے ان کو لگتا ہے کہ یہ کارگل میں آئے یہ کشمیر کے چلتے آئے نا کیونکہ اس سمیں سیاچن was part of جمہو کشمیر سٹیٹ انیس سو نینینے میں سیاچن گلیشیر جو کی لڈاک کا حصہ ہے جمہو کشمیر لڈاک ایک سٹیٹ تھانا سر اب تو الگ ہو گیا لڈاک پہلے تو ایک تھا یہ آئے تھے کشمیر کے چکر میں یہ آئے تھے سیاچن کو آئیسولیٹ کرنے کے چکر میں اور یہ آئے تھے اور اور اپنے کام کرنے وہاں پہ اب ان کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کے پانچ سو ستائیس ہمارے بھائی جو ویرگتی کو پرابت ہوئے جو شہید ہوئے ان کو لگتا ہے کہ آرے آپ ماضی کی بات مت کریے آپ ماضی کی بات مت کریے آپ پہلے کی بات مت کریے ہر پاکستانی یہی کہتا ہے پہلے کیوں چلے جاتے ہیں وہ تو بیس سال کتنے ہو گئے اس کو کارگیل کو نہیں بات بیس سال تیس سال کی نہیں ہے سر we don't forget we don't forget سر پاکستان نے دیکھیں کہیں نہ کہیں سر کوئی نہ کوئی تو ایسی ڈائری ہوگی سر جہاں پہ ان کی جرم کی فیرست ہوگی سر کوئی نہ کوئی تو ایسی ڈائری ہوگی اسی ڈائری جی کے پاس اور ہندوستان کے پاس ہے سر we don't we have no intention of militarily attacking پاکستان عمران کھان ہے نا سر ہماری اگنی مسائل وہاں پہ کام کر رہا ہے ہمیں کی ضرورت ہے اٹیک کرنے کی we don't need to attack پاکستان سر پاکستان خود ابھی یہ لون لے گا یہ اور میں کہہ رہا ہوں میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں ان کو پانچ بلین کا لون فٹا فٹ مل جائے ٹھیک ہے سر جتنا بھارت یہ کہتا ہے نا رون نے نقصان کر دیا جتنا رون انتہ نقصان سپنے بھی نہیں کر سکتی سر اپنے اگر رو کے پاس سر ٹریلین ڈالرز کا بجٹ ہو تب رو اتنا نقصان نہیں کر سکتی جتنا عمران کھان نے پوری قوم کا کر دیا ہے تب بھارت کی سرکار انڈیا کی ایجنسیز انڈیا کی فوج اتنا نقصان نہیں کر سکتی جو عمران کھان نے اپنے خود کے ملک کا کر دیا اس نے بیڑا گھڑ کر دیا ملکا سر آپ کے کہتے ہیں کہ آپ سمیری مراد سر پاٹستانی سٹیٹ میں آپ کی بات میں پاٹستانی سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے بلوچوں کو پیسہ دے دیا اور بلوچ سے اٹیک کر بڑا دیا ٹھیک ہے چلیے سر یہ جو لون لیتے ہیں باہر جا کے وہ بھی انڈیا کی سازش ہے وہ جو انہوں نے سی پیک کے معاہدے سائن کرے ہیں سر اتنے بیانک اتنے خطرناک اور اتنے زیادہ خطرناک کی ان کے بیچ میں ڈیل ہوئی ہے کہ آپ کسی تیسر پیکوں نہیں سر یہ تو یہ کیسی شادی ہے کہ آپ بتائی نہیں سکتے کہ اس میں شعور کون ہے بیوی کون ہے اس میں ڈر کیسے بھئی آپ نے سائن کرا ہے چائنہ کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ڈیل سائن کری ہے تو سب کو بتا دی جی ہماری ڈیل سائن انڈیا تو بتا دیتا ہے امریکہ بتا دیتا ہے فرانس بتا دیتا ہے سب کچھ بتا دیتا ہے پاکستان اور چائنہ نہیں بتاتے کیونکہ اس میں چوری اتنی ہے سر کہ جس دن پتا لگے گا پاکستانی قوم سڑکوں پہ آئے گی بولے گی باولے یہ کیا کر دیا تم نے یہ کہاں پھسا دیا تم نے اب یہ کون پیسہ واپس دے گا تو ایک بات بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں جو پاکستان میں پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ بھی انڈیا کی سازش ہے جو انہوں نے لن لے رکھا ہے وہ بھی انڈیا کی سازش ہے ٹھیک ہے یہ زلیل و خار رہوکے آتے ہیں وہ بھی انڈیا کی سازش ہے سب انڈیا کی سازش ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو سمجھ Besا جائے گا اچھا چلو انڈیا نہ کوئی بات نہیں جب انڈیا اتنی بڑے بڑی سازشیں کر رہا ہے تو بھی یہ لے کو اگر پیسہ دے دیا تو کیا برا کر دیا باقی بھی تو سادشیں انڈیا کی ہیں ہے نا بلکہ یہ تو الٹا کہتے ہیں میجی صاحب کہ جو ہمیں لون نہیں ملتا وہ انڈیا کی سادش ہے صرف کیا کریں انڈیا کی کہاں کہا سادشیں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے سر ان کو ان کو ایکچلی کہاں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کئی میں دیکھتا رہتا ہوں سر ان کے کھرچے اور ان کی کمائی میں زمین آسمان کا فرق ہے سر ہم لوگ اکاؤنٹنگ کے ٹرمز ہوتے ہیں سر کی مطلب جو جیسے بالانشیٹ ہوگی سر میں نے تو بزنس رن کر چکا ہے اوزد سی او آف کمپنی سر once upon a time میڈیا میں نے سے پہلے میں کمپنی کا سی او تھا سر تو یہ بالانشیٹ ہے پینل ہے بیٹا ہے یہ سب یہ سب ہمارا ڈیلی کا کام ہوا کرتا تھا سر ایکسل شیٹ پہ کتنا پیسہ آیا کتنا پیسہ گیا ہر سما کہتے تھے کہ اپنے کھرچے کنٹرول میں رکھو پاکستانی جو ہیں سر وہ اتنا زیادہ پیسہ کھرچ کرتے ہیں اور اتنی آردت ہے پیسہ کھرچ کرنے کی کیونکہ امریکہ سے پیسہ آ رہا تھا سر کنٹینر بھر کے ڈالر آ رہے تھے نا سر میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیکھتا ہوں بڑا اچھا سر آپ کو بھی بات دو منٹ میں ہمارے ویورز کو سمجھ میں آ جائے گی آپ نے دیکھا کہ جو باڈی بیلڈر ہیں جو باڈی بیلڈنگ چھوڑ دیتے ہیں نا ان کا بات میں بڑا موٹے سے ہو جاتے ہیں پھول جاتے ہیں باڈی بیلڈر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ باڈی بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک قسم کی ڈائیٹ ہوتی ہے وہ ڈائیٹ کھاتے ہیں پھر وہ باڈی بیلڈ کرتے ہیں تو وہ برن ہو جاتا ہے اور دے پوٹ آن ماس پر وہ کیا ہے کہ جب باڈی بیٹنگ چھوڑ دیتے ہیں وہ ڈائیٹ نہیں چھوڑتے پھر اس سے موٹا پا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہی ہے پاکستان نے جو پیسہ آنا بند ہو گیا پیسہ آنا بند ہو گیا لیکن کھرچے ان کے اترے وہ ہی ہیں انہوں نے اپنے کھرچے کم نہیں کرے پاکستانیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی پرائی منسٹر آباس کی پیسیں بیج دیں اپنی گاڑیاں بیج دیں یہ کیا ہے سر اس سے کیا ہے کچھ کروڑ روپے وہاں پہ یہاں پہ عربوں کا لون لے رہے ہیں عربوں ڈالر کا لون رہے ہیں اور کچھ کروڑ روپے کا وائٹ واش دکھا رہے ہیں پبلک کو تو یہی چیز ہے سر سب سے بڑی بات ہے سر یہ ابھی بھی میں بتا رہا ہوں ابھی پیٹ پہ پتھر باند رہے ہیں انڈیا نے کر رہا ہے سر یہ ہمیں ایک بار ایم 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 کی پروگرام میں گئے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا روس نے جو ہتیار دیا نا سر ان میں سے کئی ایسے ہتیار ہیں جو انہوں نے روپیز میں ہمیں دے دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں تھا سر ہمارا سونا گر بھی رہ گیا تھا لیکن ایک بار ہوا اور اس پوری قوم نے سوچ لیا سر کہ یہ جو بیستی ہوئی ہے نا یہ آنے والی سات نسلوں کو یا ان کے بھی آگے جب تک ہندوستان رہے گا یہ بیستی کبھی نہیں سہیں گے کسی گورے کے سامنے کسی گورے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے چاہے ہم بھوکے سو جائیں آج لیکن ہمارے بچے کل بھوکے نہیں سویں گے یہ کرن یانا سر ایک بار ہم نے ہم نے ٹھیک کر دیا سر پاکستان میں ایسا نہیں ہے پاکستان میں لون آ رہا ہے یہ آن دو آن دو کوئی دکت نہیں ہے تم بھی دے دو تم بھی دے دو سب دے دو not realizing that this is like a credit card آپ کو payment واپس کرنی پڑے گی ہوگے پھر آپ کے پاس 5 credit card ہو جائیں گے پھر آپ ان میں کرچے گما ہوگے that is what we are doing